دیکھیں مزفر نگر میں جو ہو رہا ہے اس کے زہر بہت پہلے سے بوئے جا رہا ہے آج وہ زہر اس اسطحیتی تک پہنچ گیا ہے کہ چیزوں کو نارمالائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نفرت گھرنا کی آگ جس بھی دیش میں انسٹیوشنلائز ہو جاتی ہے نارمالائز ہو جاتی ہے اس دیش میں سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے ہزار سال کا بلوپرنٹ دے رہے ہیں پردان منتری جی آپ ہزار سال میں دیش بچے گا نفرت کی اس آگ میں گھرنا کے اس ماحول میں چاروں طرف یہ ماحول پسر گیا ہے اس ماحول کے لیے کچھ کرنا ہوگا پردان منتری جی آپ دیش کی پردان منتری ہیں آپ لیڈ لیجیے ہم سب کو اس بچے سے معافی مانگنی چاہیے اس کے جیون کے آنے والے ورش کس پرکار کے ہوں گے کیا وہ اس دنس سے نکل پائے گا یا نفرت اور گھرنا کی اس آگ میں اس کا وقت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جیمہ باری ہم سب کی ہیں اور میں آگرہ کروں گا اگر اس آگ کو نہ بجھایا اس گھرنا کی نفرت کی فصل کو ہم نے ختم نہیں کیا آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے دیکھیں ظاہر ہے کہ راہل جی نے پہلے بھی کہا اور آج بھی صرف آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجیے یہ کیا ہوتا ہے کسی ایک مزفر نگر میں بچے کی بات نہیں ہے یہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کل کو میرا بچہ ہو سکتا ہے ہمارے دیش کا کوئی بیکتی ہو سکتا ہے ہم نے اس راجنیت کی اس دشت چڑیتر کو اتنا پریمیم دے دیا آج کلاس روم میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں گلی نکڑ پہ ہو رہا ہے تیوہار مانانا مشکل ہو گیا اس دیش میں ہر تیوہار جب محفوظ نکل جاتا ہے تو لوگ راہت کی سانس لیتے ہیں ایسے چلے گا دیش ایسے بنائیں گے ہم بشوگرو دیش کو تیوہار جب محفوظ